بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان کے اوپر اگر اس طرح کی کوئی بیماری کا ایسا خاص گلبہ ہے جس کا نہ تو علاج ہو رہا ہے اور نہ ایسی کوئی دوائی ہے جو اس کے اوپر اثر کرتی ہو تو ایسے فرد کا جو پہنا ہوا میلہ کپڑا ہو اسی تعویز کو اس کے اوپر بنایا جائے اور کپڑے پر نقش درج کر کے ہرمل اور گوگل ہرمل اور گوگل یہ عام بزار سے چیزیں مل جاتی ہیں کسی پنساری کی دکان سے تو ہرمل اور گوگل کو لاکر اس نقش والے کپڑے کو کالے دھاگے سے اچھی طرح لپیٹ لیا جائے اور کوئلوں کو دہکا کر نقش والے کپڑے کو کوئلوں پر رکھا جائے اور مریض کو دھونی دے اگر گھر سے بیماری نکالنی ہو تو صرف نقش کو لکھ کر کوئلوں پر رکھ کر گھر میں دھونی دینی چاہیے اس تعویز کی یہ بھی ایک فارمولا ہے قدیم فارمولا ہے بہت پرانا ہے اور مریضوں پر سے یہ جو کافی ساری بیمارییں ہوتی ہیں جو دوسری مخلوق سے انسانوں میں جو بیمارییں کنورٹ ہوتی ہیں تو یہ جو عمل ہے یہ اس چیز کو باہر نکالتا ہے جو دوسروں کی طرف سے بیمارییں آتی ہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں وہ کسی مخلوق نے یا کسی انسان نے ایسی کو حرکت کی ہوتی ہے بدعمل کے ذریعے تو اس کو اپنی زندگی سے دور کرنے کے لیے یہ بڑا ہی ایک مجرب قسم کا فارمولا ہے اور بہت مرتبہ اس کی ازمائش بھی کی گئی ہے اور یہ بالکل اپنے میار پر پورا اتر ہے آگے اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے ہو سکتا ہے اگر کوئی یہ کرے تو اس کا نہ چلے لیکن کافی مرتبہ ہم نے جو ازمائیہ ہے دیکھا ہے تو یہ بالکل چلائے تو یہ نہایتی آسان ہے تو اس کو جو گھر میں اگر بیماری نکالنی ہوگی تو اس کو کالی سیاہی سے سفید کپڑے پر لکھ کے کالے دھاگے میں لپیٹ کے اس میں کیا جائے گا اور دوسرا اگر کوئی مریض ہے مخصوص تو اس کے کپڑے پر اس کو لکھ کے تو پھر اس کو میں استعمال کیا جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی